میرے بھائیو حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناغ مناقب بے شمار ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت نبوت کے طریقے پہ علامنہ جن نبوہ انبیاء کی سنت کے عین مطابق نبوت یا خلافت کا جو انبیاء کی سنت کے عین مطابق نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کا نظام حکومت کا نظام چلانے کا ماحول اس عمت میں تیس سال تک رہے گا تیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور دنیا کے اندر یہ ہو کر رہے گا اللہ کے نبی کی پیشنگوئی ہے کہ تیس سال کے بعد اس خلافت کے نظام کے اندر بادشاہت سے متعلق باتیں داخل ہونا شروع ہوگی شروع شروع میں یہ بادشاہت رحمت والی ہوگی اور بعد میں چل کر یہ بادشاہت ظلم و زیادتی والی بھی ہو جائے گی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے مطابق تیس سال حضرت حسن بن علی کی خلافت پر مکمل ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سلسلہ بادشاہت کا شروع ہوا وہ جو خلافت میں بادشاہنا طرز کے ابتدا ہوئی اس کا پہلا حصہ حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ان کے بعد خلافت کا معاملہ خود انہی کے خاندان میں چلا حکومت انہی کے خاندان کے اندر چلی اب اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعون کیا ان کو نشانے پہ رکھا ان کے بارے میں زبان درازی کی ان کی شخصیت پہ کیچو روچالہ ہے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے ایک سید نے ایک سید صاحب نے ایک کتاب لیک کر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی اور آج یہ بدقسمتی ہے کہ نئے زمانے میں ایک بڑا نامور سید ہے جس نے حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کی اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے نقشے قدم پہ چل کر یک انجینئر بھی ہے جو یوٹیوب کے اندر اپنے ویڈیو بہت عام کیا کرتا ہے یہ سب کے سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا صلف صالحین نے یہ تمام باتیں دیکھیں یہ تمام کی تمام صورتحال دیکھیں لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی انہوں نے کسی قسم کی غلط رویہ کو برداشت نہیں کیا آج خلافت کی دعوت کے نام پر آر اسلامی نظام کے قیام کے نام پر یا پھر تاریخ کے متعلقے کے نام پر علمی کتابی بننے کے نام پر آج جو کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ کر رہے ہو ذرا دیکھو تم سے پہلے اس امت کے وہ جلیل القدر علماء صلف صالحین کی وہ جماعت جس نے معاویہ کو بھی دیکھا معاویہ کی صیرت کو بھی دیکھا ان کی پوری تاریخ کو دیکھا ان کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کو بھی دیکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو بھی دیکھا ہے انہوں نے ان سارے حالات کو جاننے کے بعد کیا وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو تم نے آج اخذ کیا ہے آج جو تم کہہ رہے ہو کہ ان سے انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ان جلیل قدر علماء سے زیادہ بڑے محقق اور بڑے زیادہ دقیق نکتہ دان بن گئے بہت زیادہ تمہاری سمجھ آگے بڑھ چکی ہے دیکھو سنو صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کس کس نے کیا کیا باتیں کہی ہیں حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں خاص طور پر سنو حضرت قطادہ کہتے ہیں حضرت قطادہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاویہ بن عبی سفیان جہنم میں جائیں گے قطادہ کہنے کہا میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن عبی سفیان جہنم میں جائیں گے حضرت حسن بصری نے کہا لعنہم اللہ جو ایسا کہے اس پر اللہ کی لعنت برسے جو ایسا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ امام آپ بتائیے اگر کوئی آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کہیں حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی نے کہا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی نے کہا جو معاویہ تو دور کی بات کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں ذرا برابر غلط بیانی کرے تو سمجھ لو کہ صحابہ کے تعلق سے اس کے دل کے اندر کھوٹ پایا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاویہ کے بارے میں زبان درازی کر کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کی محبت پر باقی ہوں میں صحابہ کی منحج پر باقی ہوں میں صحابہ کو عادل سمجھتا ہوں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی کا فیصلہ ہے ایک اور روایت نقل کی ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی سے ایک شخص آیا کہنے لگا کہ امام میرے اپنے ایک رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ کھانا پینا میرا کبھی ہوتا ہے میں جب کھانے پینے کے لئے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہ انہوں کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں امام احمد بن حمد نے کہا اگر ایسا ہے تو اس آدمی کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو اور بھائیو سنو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی معاویہ کی شان میں گستاقی کرے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز نہیں اور بتاؤ جو ظالمہ ایسی جرت کرے حضرت معاویہ کی شان میں گستاقی کرے اس کی کتاب کا پڑھنا اس کے لیکچر کو سننا اس کی تقریروں کو عام کرنا تحقید کے نام پہ اسے قبول کرنا یہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی جیسے جلیل القد علماء کے منت اور ان کے اپنے طریقے سے انحراف ہے اور اگر اس راستے پہ چل کے وہ ہدایت پائیں اگر اس راستے سے انحراف کرو گے گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا معافہ بن عمران معافہ بن عمران صرف سالین میں سے ایک اور عالمی دین ان سے کسی نے پوچھا ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے جو حضرت معاویہ کے زمانے اور اس کے بعد جو بادشاہت کے مسائل ایک 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 کر کے در آ رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے خاتمے کی بڑی کوشش کی اس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت زیادہ واہوائی ہوتی بہت زیادہ ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور ہیں بھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں بڑے جلیل القدر حکمرانوں میں سے ہیں کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا معافہ بن عمران سے کہ کیا عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ میں سے کون بہتر ہے یہ ہم جان سکتے حضرت معافہ بن عمران نے جو جواب کہے دو الگ الگ روایتوں میں جو جواب آئے پہلی روایت میں صرف یہ جواب آیا انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے کہا کہ اللہ کے بندے ایک صحابی ہے دوسرا تابعی ہے کوئی تابعی کسی صحابی کی برابر ہی کیسے کر سکتا ہے عمر اپنے خوبیاں رکھتے ہوں گے لیکن وہ تابعی ہیں عمر ابن عبدالعزیز لیکن حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں اس جلیل القدر صحابی کا موازنہ ایک صحابی کا موازنہ ایک تابعی سے تم کیسے کر سکتے ہو اور امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر انہی معافہ بن عمران کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب ان سے یہی سوال ایک اور موقع پر پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک عمر ابن عبدالعزیز تو دور کی بات ساٹھ ساٹھ عمر ابن عبدالعزیز بھی اگر تم ملالو تو وہ معاویہ بن عبی سفیان کی برابری نہیں کر سکتے معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ کا مقام اتنا ہونچا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت معاویہ افضل ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ یالی نے کہا عمر ابن عبدالعزیز اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کہا عمر ابن عبدالعزیز معاویہ تو دور کی بات معاویہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ تھے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو غبار جو مٹی اڑی ہے عدرت عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کی بھی برابری نہیں کر سکتے یہ مقام ہے عدرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے یہ اسٹین ہے صلف صالحین میں سے جلیل القدر علماء کا حضرت ابن عباس جن کے علم کی گواہی دیں حضرت ابو الدردہ جن کے اپنی عبادتوں کی گواہی دیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے ان کے عدل و انصاف کی گواہی دی ان کی حکومت کے مثالی ہونے کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی اتنا ہی نہیں صلف صالحین میں سے حضرت حسن بسری نے حضرت معافہ بن عمران نے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اور ایسے دسیوں اہل علم نے ان کے جلیل القدر عالم ہونے فاضل ہونے کی گواہی دی ان کے تعلق سے اگر کوئی آدمی زمان درازی کرتا ہے تو وہ آدمی در حقیقت اپنا نقصان کر رہا ہے میرے بھائیو تحریک کے نام پر تحقیق کے نام پر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ روایتیں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کی دوسرے محررخین نے اپنی روایت کتابوں کے اندر نقل کی تحریکی روایتوں کے حوالے ہی سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ امام ابن کثیر نے تحریکی روایتوں کو نقل تو کیا یہ بتانے کے لیے کہ معاویہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا یہ بھی کہا گیا یہ بھی کہا گیا لیکن خود یہ غزرتے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے کیا تھی خود ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے کیا تھی آپ اگر دیکھنا چاہو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الباعث الحثیث الباعث الحثیث کے اندر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علی نے ان اہل علم کے بعض اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ایک جلیل القدر حکمران کے طور پر پیش کیا اور ابن کثیر رحمت اللہ عنہ نے خود ان کی موافقت کی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تائید کرتے ہیں اور ان کی شان میں روایت کی گئی غلط روایتوں کی تردید کرتے ہیں امام ابن کثیر خود روایت نقل کرنے کے بعد اسے اپنا موقف نہ بنائیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس میں جھوٹ کیتنا ہے اس میں غلط کیتنا ہے لیکن ان کی نقل کردہ روایتوں کو لے کر آج کا کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھے اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کریں اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی ہو میرے بھائیوں میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اطلعی مجمعین نبی کے وہ جلیل القدر ساتھی ہیں کہ کئی روایتوں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں کے حوالے سے تو اللہ تعالی نے خود ان کا تذکیہ فرمایا ہے اور کئی ایسی احادیث میں نبی اکرم صاحب نے اپنے صحابہ کا تذکیہ فرمایا بالعموم بھی تذکیہ فرمایا ہے خصوصی طور پر نام لے کر مختلف مناسبتوں سے کیا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور جب اللہ کے نبی اس دنیا سے راضی ہو کر ان سے رخصت ہوئے اس کے بعد کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ ان صحابہ میں سے کسی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام معصومن الخطہ نہیں تھے صحابہ اکرام معصومن الخطہ نہیں تھے بلہ انسان تھے غلطی ہو سکتی ہے اللہمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جواب ان لوگوں کا دیا کہتے ہیں اللہمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرض کر لو مان لو کہ ان صحابہ میں سے کسی ایسے کوئی غلطی ہو گئی اگر غلطی ہو بھی گئی تو سب سے پہلے تو صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کہ گناہ کے فوری بعد وہ توبہ کرتے تھے کیا پتا کہ انہوں نے کیسی توبہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو اس کی نیکی سے بدل دیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ فیصلہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد اس گناہ کی بنیاد پر کسی کو عار نہیں دلانا چاہیے اور اتنا ہی ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر توبہ بھی نہیں کی ہوگی تو نیکیاں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں قرآن میں اللہ نے کہا نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ان صحابہ کی نیکیاں بھی بڑی عظیم تھی اگر بالفرض مان لیں کہ اگر ان میں سے کسی سے کچھ گناہ کچھ غلطی ہوئے بھی ہیں اتنی نیکیاں ان کے پاس ہیں کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہو تب پھر تیسری چیز کم از کم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حق میں کئی مرتبہ دعا کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حق میں سفارش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کے اللہ کی نبی کی سفارش کے مطابق نبی کی دعا کے مطابق ان کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دی ہوں گے اللہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کہا یہ تو میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں گناہ تو گناہ صحابہ کی جن مسائل کو لے کر صحابہ کو معاویہ یا دیگر صحابہ کو لوگ نشانہ بناتے ہیں وہ گناہ کا کام نہیں تھے وہ اجتحادی مسائل تھے انہوں نے ایک اجتحاد کیا اگر اس اجتحاد میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی شریعت کے مطابق اجتحاد کرنے والا غلط بھی ہو تو کم اس کے مطابق اسے یہ ایک ثواب ملتا ہے اور اگر صحیح نتیجے تک پہنچے تو اسے دوہرہ ثواب ملتا ہے اس کے مطابق صحابہ کے جن مسائل کو لے کر یہ لوگ یہ ظالم یہ بدوقت یہ بدقسمت یہ نادان یہ ناسمج ان صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں ان کو جان لینا شاہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنی نیکیوں کے ساتھ اور اگر اکہ دکہ ایسے کوئی گناہ بھی ہیں تو ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جا چکے اور ایسے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیت صلف صالحین کے اقوال بل اتفاق یا فائصلا سناتے ہو کہ وہ جلیل القدر تھے وہ قابل اعتماد تھے وہ امت کے بڑے ہی نیک لوگ تھے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا خود کے لیے تباہی کا دروازہ کھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے بات معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہو یا پھر کسی اور صحابی کی بات ہو وہ انسان بیداتی ہے وہ انسان بیداتی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تلعیم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرے یا اہل سنت والجماعت کا بل اتفاق فائصلا اہل سنت والجماعت کا بل اتفاق فائصلا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امت کے ایسے جلیل القدر عالم ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اجتماعتویہی خصال الخیر کل کہا کہ خیر کے جتنے ہی نیک باپ تھے سارے باپ میں امامت کے درجے کو یہ پہنچے ہوئے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو محنت اندنا معاویہ بن ابی صفیان تو ہمارے پاس صحابہ کی محبت کا معیار ہیں ابو بکر عمر سے محبت کے دعوے تو سب کریں گے اگر کسی صحابی سے صحابی ہونی کی وجہ سے محبت کرنے کا ثبوت دینا ہے اس کے لئے کسی کو معیار بنا ہے عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہمارے نزدیک معاویہ ہی معیار ہیں جو آدمی حضرت معاویہ پہ زبان درازی کرے گا اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہوگا کہ اس کے نزدیک اس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے اس آدمی کے دل میں کھوٹ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں تابعہ اہل علم میں سے ایک اور نے یہ بات بھی کہی ہے کہ معاویہ تو ستر لی اصحاب محمد معاویہ تو ستر لی اصحاب محمد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے درمیان پردہ ہیں اگر کوئی آدمی اس پردے کو ہٹانا چاہے گا تو اتہم نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا معاویہ کی شان میں بات کرنے والا معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف گستاخ معاویہ نہیں گستاخ صحابہ تصور کیا جائے گا اس لئے میرے بھائیوں آج اس ممبر سے آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کوئی عالم ہو کوئی محقق ہو کوئی مدقق ہو کئی سو قسم کی تصانیف کا مالک ہو اور بڑی قسم کی خوبیوں کا مالک ہو اگر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے علماء اہل سنت والجماعت کی ندر میں وہ انسان بیداتی ہے وہ انسان بیداتی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا فیصلہ یہ صرف صالحین کا فیصلہ اور میرے بھائیوں جو لوگ ایسی کسی بیماری میں مبتلہ نظر آئیں اپنے دین و ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ ان سے دوری بنائے رکھو اپنے دین و ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ دوری بنائے رکھو آپ کیا بن جائیں گے تحقیق کر کے کیا بن جائیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ درست کرنیں گے وہ موجود ہیں آپ کے سامنے آپ جا کر کے آپ نے غلط کیا میں آپ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں وہ جو کرنا تھا کر کے جا چکے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی اور یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عوام الناس کے حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے آپ کے جو واجبات مقرر کھی ہیں آپ کے جو فرائض مقرر کھی ہیں ان میں یہ واجب کہیں نہیں ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری تحقیق کریں ان کی غلطیاں تلاش کریں اور ان کی غلطیاں سے برات کا اعلان کریں تب ہی آپ کو جنت ملے گی ایسا کوئی فیصلہ اسلام نے نہیں سنا اسلام نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کی فکر کریں اور تمام صحابہ کے بارے میں ایک مجمل ایمان یہ رکھیں کہ یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنیل القدر صحابہ ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا تو ہم بھی راضی ہیں اتنا کہہ کر دنیا سے چلے جاؤں تمہاری آخرت سور جائے گی لیکن اگر تم نے تحقیق کے نام پر تفصیل کے نام پر صحابہ کے حق میں دس درازی زبان درازی قلم درازی کے دروازے کھولے تو سمجھ لینا تمہارا بھلا کیا ہوگا یہ اللہ جانے لیکن تمہارا برا ہوگا یہ قرآن کی دلیل ہے یہ سنت کی دلیل ہے یہ صلف صالحین کے منحج کا اصول ہے کہ جو صحابہ کے حق میں زبان درازی کرے گا وہ حل سنت والجماعت کے منحج کے مطابق باقی نہیں رہے گا وہ حل بیداد کے طرز پر چلے گا اور اس کا خاتمہ کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانے میرے بھائیو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی راضی ہو جائے اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے جو لوگ اس باب میں گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی صحیح راستہ انہیں دکھائے صحیح راستے پر اللہ تبارک و تعالی انہیں چلائے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے دین و ایمان کی دولت کو اللہ تعالی محفوظ رکھے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین